انڈیا میں شادی جو ہے یہ کمال ہے شادیوں پر تعلیم کے مقابلے میں انڈیا میں دگنا خرچ ہوتا ہے انڈیا میں شادی کی سنت کا حجم امریکہ سے دگنا ہے ایک مکیش امبانی اور ہمارے پورے ملک کی معیشت برابر برابر اسلام کے قلعے پہ جھنڈے لیرانے ہم نے گھارے دانے گوئی نہیں تقریباً رات بارہ بجے کے قریب مجھے نامعلوم نمبر سے کالز آ رہی تھیں اور حالات اس طرح کے ہوں رات کا وقت ہو تو یہ سمجھ نہیں آتی کومن سینس نہیں اس کو بات کو مانتی تو ذرا آ جائیں نا میں ڈراما بنانا چاہتی ہیں اور یہ بھی بنا سوچے سمجھے پہنچ جائیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو اپنے انقلابی خلیل و رحمان کمر لٹ گئے کہانی بڑی دلچسپ ہے بڑی حیرت انگیز ہے بڑی سبک اموز ہے اور بڑی عبرتناک کہانی ہے یقین نہیں آرہا یقین جانی ہے مجھے ابھی تک یقین نہیں آرہا کہ خلیل و رحمان کمر جیسا سمجھدار آدمی اور جہاندیدہ آدمی زمانہ ساز آدمی اس طرح لٹ جاتا ہے اور اس طرح کھاچی یا چول مار کے لٹتا ہے یعنی ایک طرح کا ہنی ٹریپ ایک خاتون کیا بتاؤں ایک خاتون کا ہنی ٹریپ اور خلیل و رحمان کمر جیسا بندہ اس ہنی ٹریپ میں آ جائے خلیل و رحمان کمر صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور کس عذیت سے وہ گزرے اپنی چول اور اپنی کھاچ کی وجہ سے اس پر بات کرنی ہے ڈیٹیل سے تفصیل سے لیکن اس سے پہلے دو تین چھوٹے چھوٹے موضوع ہیں ایک تو آپ نے مکیش امبانی کے بیٹے انت امبانی کی شادی کا سنا ہوا ہوگا یہ شادی یکم مارچ سے بارہ جولائی تک اس شادی کی تقریبات ہوتی رہی مکیش امبانی آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں ایشیا کے امیر ترین شخص تھے ابھی بھی انیس بیس کے ساتھ ایشیا میں امیر ترین آدمی ہیں اور بھارت آپ کو بتا دوں ساڑھا تحالی کچھ نہیں رہ گیا ملک دا پاکستان دا ساڑھے کچھ لوگ ہیں پانچ تو دس فیصد جنادیاں پانچ برے آزمائیں جدادہ نے لیکن باقی قوم پنجی کروڑ قوم ترول گئی بھارت عرب پتیوں میں تیسرے نمبر پر ہے امریکہ چین کے بعد اور بھارت کا جو صرف مکیش امبانی ہے اگر اس کی صرف وہ اپنی ساری دولت بیچ دے تا ساڑھا سارا کرزہ اتر جائے یہ ہے ہماری اوقات اسلام کے قلعے پہ جھنڈے لہرانے ہم نے ہم ساتمی اٹمی قوت ہیں گھارے دانے کوئی نہیں یکم مارچ سے بارہ جولائی تک یہ تقریبات جاری رہی اور اس شادی پر چھے سو ملین ڈالر کی لاغت آئی چھے سو ملین ڈالر پچیس سو کروڑ روپیہ یہ انڈین بنتا ہے اور پاکستانی ساڑھی جھولی رول گئی جو کرنسی ہے پاکستانی روپیہ اگر اس میں حساب کریں تو تیراسی عرب نو کروڑ میں یہ شادی کی ہے جی مکیش امبانی صاحب نے اپنے بیٹے کی اور مکیش امبانی صاحب کی جو ڈکلیڈ دولت ہے وہ ایک سو چوبیس عرب ڈالر ہے ایک سو چوبیس عرب ڈالر اس وقت مکیش امبانی کی دولت ہے اور اس شادی میں کون ہے جو نہیں آیا ریحانہ کمال کے گلوکارہ تھی ایک دور تھا ریحانہ آئی ایکون آیا دی بیک آیا سٹریٹ بوائز آئے پیٹ بل آیا کیٹی پیری آئی انڈریہ بوچیلی آئی جیسٹن بیبر آیا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک مرتب بیونسی بڑی فیمس سنگر ہے اس سے کسی نے پوچھا شکیرہ اور بیونسی دونوں کا یہی رد عمل تھا کہ انڈیا میں آپ نے کبھی پفام نہیں کیا اس نے کہا انڈیا میں ہمیں کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا اتنے پیسے ہی نہیں دے سکتا مکیش امبانی نہیں بلائیا اور ساری رات اس نے پفام کیا صرف اس ایک بات پہ کہ اس نے بتایا کہ انڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو افورڈ کر سکتے ہیں خیر اور اس میں مائکرو سافٹ کے بل گیٹ صاحب بھی آئے فیس بوک اور گوگل کے سربراہ بھی آئے امیر قطر آیا ساڑھے گل تک اتری خاتی اندن ایک نودر امیر قطر خود آئے ٹونی بلیر صاحب بھی آئے سابق برطانوی وزیراعظم یہ مجرم ہیں عراق جنگ کے بوش صاحب اور انہوں نے عراق میں تباہی پھیری ایک جھوٹ بول کر کے وہاں بڑے ہی کوئی انسانیت سوز انسانیت کو مار دینے والے اتحار ہیں جو بعد میں جھوٹ نکلا اور برطانوی وزیراعظم بورس جانسن بھی آئے ہیلری کلینٹن صاحب آئیں اٹلی کے سابق وزیراعظم بھی تشریف لائے کینیڈا کے سابق وزیراعظم بھی آئے مالدیب کے سابق صدر بھی آئے تنزانیہ کے صدر بھی آئے مطلب کون ہے جو اس شادی پہ نہیں آئے پورا بولی وہ ڈایا ہوا تھا اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ تین خان خان تو ویسے ہمارا ایک ہی ہے عمران خان لیکن وہ کہتے تھے جو فلمی تین خان شارو خان عامر خان اور سلمان خان کسی کٹھی فلم میں آئیں تو ایسی کئی فلم سازے سے فلم بنانے کے سوچ رہے ہیں لیکن چونکہ بجٹ بڑھا ہے تینوں خان کا جو محافظہ بڑھا ہے حالانکہ انڈین جو فلم ڈسٹری ہے وہ دنیا کی ہالی ووڈ تو ایک نام ہے جو بڑا نام ہے لیکن میرا خیال سے پیسے کے لحاظ سے انڈین فلم ڈسٹری ہالی ووڈ سے بھی آگے نکل گئی ہے ظاہر ہے وہ ڈالروں میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر اجم دیکھا جائے تو انڈین فلم ڈسٹری نمبر ون پہ اس وقت دنیا میں تو تینوں خانز نے مل کر پفارم کیا اس شادی میں اور اور اس شادی میں انت امبانی جو جس کی شادی تھی رادیکہ کے ساتھ خاتون کے ساتھ رادیکہ مرچنٹ غالباً نام ہے اس خاتون کا تو انت امبانی نے گفٹ دیئے خود اس کو تو گفٹ ملے ہی اور اتنے قیمتی گفٹ ملے ہیں وہ کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے کسی نے ویلا دیا کئی ملین ڈالرز کا کسی نے گاڑی اتنی رولز رائز کسی نے ڈائمنڈ کسی نے کچھ یہ ظاہر ہے تو یہ اور اس شادی کا ایک اور خاص بات تھی کہ اس شادی میں بزنس بھی ساتھ ساتھ امبانی صاحب کر رہے تھے جو جو آ رہے تھے ان کے ساتھ موہدے بھی ہو رہے تھے وہ شادی میں بھی شرکت کر رہے تھے پری ویڈنگز شادی سے پہلے کی تقریبات وہ بھی کمال کی تھی پھر کروز بک کیا انہوں نے وہ بھی ایک اور تین دن موبائل فون کسی کے پاس نہیں تھے جو اس کروز میں مہمان تھے تو اپنے حوالے سے یہ ایک منفرد شادی ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ سنگاپور ابو زہبی اور سعودی عرب سے ریلائنس کو 1.5 عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ملی اور فیس بک نے ریلائنس جیو میں 5.7 عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کی مطلب ایک طرف سے یہ شادی جاری تھی دوسرے طرف بزنس جاری تھا سو پرائیویٹ جیٹ تیارے استعمال کیے گئے اور ائرپورٹ یعنی ائرپورٹ رنوے بنوایا گیا پورا محل کھڑے گئے کھڑا کیا گیا پورا شہر کھڑا کیا گیا اور جسٹن بیبر نے اکیلے ہی تیرہ سی کروڑ روپے وصول کی ہے یہ غالباً انڈین کرنسی ہے ہمارے تو اس سے بھی زیادہ ہیں انڈیا میں شادی جو ہے یہ کمال ہے شادی کے پوری ایک کمپلیٹ انڈسٹری ہے اب تو پاکستان میں بھی شادیاں ایسی ہونے لگی ہیں مائرہ خان نے شادی کی اب وہ شادی حال والے میں نہیں رہ گئی شادی جو جن کے زیادہ پیسے ہیں کوئی دبائی چلا جاتا ہے کوئی اٹلی چلا جاتا ہے جیسے ویراد کولی نے باہر شادی کی تو اب ایونٹ جو شادی کی ہیں وہ دوسری ڈیسٹینیشنز پر ہونے لگ گئے مائرہ خان نے مری میں شادی کی وہاں ایک فائی سٹار روٹل میں تو انڈیا میں شادی ایک سو تیس ارب ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے اور اس سے سوچیے کہ جب ایک شادی ہوتی ہے تو کتنی ساتھ کوئی پھول والا کوئی اس کے ساتھ سیروں والا تو کوئی انٹیریئر ڈیکوریٹر تو کوئی کھانوں والا تو کوئی گیسٹ کو لانے والا تو گاڑیاں تو پیٹرول تو پورا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے اور شادیوں پر تعلیم کے مقابلے میں انڈیا میں دگنا خرچ ہوتا ہے اور انڈیا کی انڈیا میں تقریباً چھے سو اکاسی ارب ڈالر جو ہے یہ کھانے پینے شادیاں اور باقی کھانے پینے کی انڈسٹری ہے انڈیا میں شادی کی سنت کا حجم امریکہ سے دگنا ہے اور جس کا تخمینہ ستر ارب ڈالر اور چین سے کام ہے جو ایک سو ستر ارب ڈالر ہے میں احران ہوں کہ چین چینی جو بڑے ہی کفائش شار ہوتے ہیں خیر ملک بڑا ہے اس لیے وہاں شادیوں پہ جو پیسہ ہے وہ انڈیا سے زیادہ لگتا ہے مطلب انڈیا اس میں بھی نمبر ٹو پہ ہے انڈیا میں تقریباً سلانہ اسی لاکھ سے ایک کروڑ شادیاں ہوتی ہیں جبکہ چین میں ستر سے اسی لاکھ اور امریکہ میں بیس سے پچیس لاکھ سلانہ شادیاں ہوتی ہیں تو تیراسی ارب سے زیادہ خرچہ آیا مکیش امبانی کا یہ نہیں کہ ہم کوئی گئے گزرے تھے ہم بھی کمال کے کمال کا یہ ملک تھا پاکستان انیس سو ستر میں ہمارے پاس کوئی بائیس خاندان تھے مکیش امبانی جیسے جس میں سیگل تھے جس میں دعوت تھے جس میں حارون فیملی تھی جس میں حبیب گروپ تھا کیا کیا نام لیں اور ٹائکون تھے اپنے دور کے چین کوریا جپان سے ہم آگے تھے اور وہ لوگ آتے تھے ہماری فیکٹرییاں وزٹ کریں انڈسٹرییاں دیکھنے ہماری پی آئی اے کو دیکھنے ہماری باقی انڈسٹری کو دیکھنے آتے تھے پھر بھٹو صاحب آگئے اور بھٹو صاحب نے ایک جرم کیا اس ملک کے ساتھ ایک کھلوار کیا اور وہ یہ کیا کہ ساری انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیا اور رات کو یہ عرب پتی سوئے عرب پتی تھے صبح اٹھے تو کنگال تھے کیونکہ سارا کچھ حکومت نے انڈسٹری انڈسٹری خود لے لی اور کئی ملک چھوڑ گئے کئی مفلوق الحال ہو گئے کئی بزنس چھوڑ گئے اور آج ہم رو رہے ہیں رو اس لیے بھی رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے بچوں کے بزنس باہر ہیں اور ہمارے جو بڑے تاجر ہیں سرمایہ کار ہیں ان کا بزنس باہر ہیں اور ہمارے جو بیروکریٹس ہیں ان کے بچے باہر ہیں تو اب اس ملک میں کس نے جب حکمرانوں کا بزنس باہر ہو بیروکریٹس کے سارا کچھ باہر ہو بڑے بڑے لوگوں کا سارا کچھ باہر ہو تو اس ملک میں کس نے آنا ہے تو خیر یہ دکھی باتیں نہیں کرنی مکیش امبانی کی شادی پہ تیراسی عرب اور نو کروڑ روپے کا خرچہ ہے اور یہ جو ٹوٹل ان کی دولت ہے اس کا زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فائب کے قریب بنتا ہے تو مطلب کہ ایک مکیش امبانی اور ہمارے پورے ملک کی معیشت برابر برابر یہ ہماری اوقات دوسرا ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ سری دیوی ایک انڈین فلم انڈسٹری کی بڑی مشہور و معروف اداکارہ ہوا کرتی تھی دبائی میں ان کی بڑی پورسرار موت ہوئی بونی کپور کی وہ بیوی ہیں اور بونی کپور اور سری دیوی کی بیٹی ہے جھانوی کپور جھانوی کپور کی فلم آری یہ علج اس کا ٹریلر آیا اور اس ٹریلر میں مزے کی بات ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جلسوں کی جھلکی آئی ہیں کہانی اس طرح کی ہے ظاہر ہے وہ کہانی اس طرح کی ہے کہ جس میں یہ جلسے یہ سیاست ہے تو اس میں پاکستان طریقہ انصاف کی جھلکی آئی ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے جلسے آپ کو پتہ یہ صرف ملک میں نہیں ملک سے باہر بھی بڑا ٹرنڈ کرتے ہیں اور خاص طور پر انڈیا میں اچھا یہ ایک اور بڑا مزے کا موضوع ہے اور وہ موضوع ہے شیخ راشد المکتوم جو ہیں یوئے والے ان کی بیٹی شہزادی مہرہ مہرہ مورا جیسے لکھتے ہیں نا ایسے مہرہ شہزادی مہرہ نے فرس ٹیم ایک نیا ٹرنڈ دیا ہے انہوں نے اپنے شور کو طلاق دیئے انسٹراغرام پر انسٹراغرام پر میسج کیا کہ ڈیئر ہسپنڈ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں تم اپنے کمپینینز کے ساتھ بیزی رہو خوش رہو میں تمہیں طلاق دیتی ہوں میں تمہیں طلاق دیتی ہوں اور میں تمہیں طلاق دیتی ہوں اپنا خیال رکھنا تمہاری سابقہ اہلیہ یہ جو راشد المکتوم صاحب کی بیٹی شہزادی مہرہ ہیں انہوں نے انسٹراغرام پر اپنے خامد کو ڈیورس کیا کیا تو اپنے بیلیاں سجنائج گم رہے اللہ حافظ شہزادی مہرہ کی والدہ یونانی تھی اور اس کی عمر تیس سال ہے برطانیہ کی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل لیشن میں ماسٹر کی ڈگری لیئی ہے اور شہزادی شیخہ مہرہ کی پانچ اپریل دوہزار تئیس کو شیخ مانل مکتوم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھی شادی ہوئی تھی اور شیخ مکتوم متحدہ عرب امراد کے وزیراعظم ہے ان کے مختلف بیویوں میں سے تئیس بچے ہیں تو یہ بڑا ایک ہٹ کے تھا کہ بیوی نے خاند کو ڈیورس کی اور انسٹاگرام پر آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں تو سوشل میڈیا بند کر رہے ہیں دنیا سوشل میڈیا سے کیا کیا کام لے رہی ہے اچھا یہ دو تین مزے مزے کی باتیں تھی تو اب سن لیجئے اپنے خلیل اور رحمان کمر صاحب خلیل اور رحمان کمر صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کر آئی ہے ایف آئی آر بڑی عبرتناک ہے دلچسپ اس کو کہنا ذرا دوسری طرف لے جاتی ہے لیکن دلچسپ اس لیے ہے کہ یہ خلیل اور رحمان کمر ہیں کوئی عام آدمی لوٹی جاتا جس کو کوئی پتہ نہ ہوتا زمانے کا کوئی پتہ نہ ہوتا جو زمانہ ساز نہ ہوتا جو ساری عمرڈ ڈراما بناتا رہا اس کے ساتھ ڈراما ہوا اور ایسا ریل ڈراما ہوا ہے کہ یقین نہیں آ رہا خلیل اور رحمان کمر صاحب نے ایسے چو کے نام درخواست جو لکھ کے دی ہے اور جو ایف آئی آر درج کرائی اس میں وہ بتاتے ہیں خلیل اور رحمان کمر کہ میں لاہور کا ریشی ہوں اور پندرہ ساتھ دو ہزار چوبیس کو پندرہ طریق کو یہ اسی مہینے میں پندرہ طریق کو تقریباً رات بارہ بجے کے قریب مجھے نامعلوم نمبر سے کالز آ رہی تھی اب یہ غور کیجئے گا کہ خلیل اور رحمان کمر صاحب کو نامعلوم نمبر سے کالز آ رہی تھی جب کال زیادہ آئیں ایک نمبر سے تو کہتے ہیں میں نے نمبر اٹھایا تو آگے سے ایک خاتون بولی اس نے اپنا نام آمنہ اروج بتایا اور کہا کہ میں آپ کی بڑی بہت بڑی فین ہوں انگلینڈ سے آئی ہوں آپ کے ساتھ ڈراما بنانا ہے مجھے بیری اور پھر یہ کہہ کر انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ملیں اور پھر مجھے اپنی بیریہ ٹاؤن لاہور کی لوکیشن سینڈ کر دی میں اس بتائی ہوئی لوکیشن پر چار بج کر چالیس منٹ پر پہنچا اب اس سے بڑی چول اور کھچ گیا ہے کہ ایک تو وہ فرما رہے ہیں کہ نامعلوم نمبر سے آپ سوچئے کہ آپ کو کوئی کسی نامعلوم نمبر سے رات کو بارہ بجے کال ٹیلی فون آئیں آپ فون اٹھائیں آگے سے کوئی خاتون بولے اور کہے کہ میں تھوڑی بڑی وڈی فین ہوں تو تھوڑی نال میں پروگرام کرنا چاہنے ہی ہیں یا میں ڈراما بڑھانا چاہنے ہی ہیں تو اس سے بڑا پاگل اور کھچ آدمی اور چوڑ آدمی اور کیا ہوگا کہ وہ لوکیشن عورت بھیجی اور وہ اسی رات ساڑھے چار بجے بارہ بجے یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے ساڑھے چار بجے تیار شیعر ہو کے اس کی لوکیشن پر چلا جائیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پہلے سے ریلیشن ہو ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہو کوئی تعلق ہو آپس میں دوستی ہو تو لہٰذا اس نے فون کر کے بلایا ہو یہ چلے گئے ہو اور پھر آگے سارا وہ ڈراما ہوا ہو ورنہ کوئی بے وکوف آدمی ہو سکتا ہے پاگل آدمی منٹل ہی ہو سکتا ہے جس کو رات بارہ بجے کوئی خاتون اس زمانے میں کال کرے اور کہے کہ میں بڑی وڈی فین آتے یار ہو کے تو اتھے پہنچ بھی جاوے رات کو کہ میں ڈراما بنان جا رہے ہیں یعنی اس سے بڑی کھچ کیا ہو سکتی خیر آگے سنیئے کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو عروج نے مجھے کمرے میں بٹھایا اسی دوران دروازے پر دستخ ہوئی تو آمنہ عروج بولی کہ کوئی ڈیلیوری بوائے آیا ہوگا مطلب کوئی چیز تو یعنی کس کوئی کھانے پینے کے جیسے اس کا ڈیلیوری بوائے آتے ہیں دینے کے لیے تو اور وہ دروازہ کھلتے ہی جب اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھلتے ہی تقریبا سات کے قریب لوگ جدید اصلہ سے لیس اندر داخل ہوئے جنہوں نے میرے ہاتھ کھڑے کروا کر میری تلاشی لینا شروع کر دی میرا پرس لے لیا جس میں چھے ازار روپے ایٹی ایم کارڈ تھا اور پھر میرا اشناکتی کارڈ وغیرہ تھا میرا موبائل آئی فون جو تھا وہ بھی لے لیا اور پھر اس کے بعد وہ گاڑی کی ریجسٹریشن جس گاڑی میں یہ خلیل عمان کمر صاحب ڈراما راتی چار بجے بنان گئے سن اس گاڑی دی ریجسٹریشن گن پوائنٹ پر بھی چھین لی اور مجھ سے زبردست تھی میرے فون کا پاسور لیا اور فون کا جتنا بھی ڈیٹا تھا وہ اپنے موبائل میں ٹرانسفر کر لیا اور مجھے بری طرح زدو کوب کرنے لگے یعنی پہلے ہتھ کھڑے کروایا تلاشی لئی پیسے کھڑے ایٹی ایم کارڈ لیا گاڑی کی چابیاں لیا گاڑی کی ریجسٹریشن لیا اور پھر موبائل لیا موبائل کا پاسورڈ لے کہ اس کا ڈیٹا ٹرانسفر کیا اور پھر مارنا شروع کر دیتا اسی دوران ان میں سے ایک نے میرا الحبیب ایٹی ایم کارڈ اٹھایا اور گن پوائنٹ پر مجھ سے اس کا پاسورڈ پوچھا اور یہ الائیڈ بینک کے ایٹی ایم مشین سے دو لاکھ ستہ سٹھ ہزار روپایا نکلوا لیا اور کہا کہ تمہیں مار دینے کا حکم ہے اور ساتھ ہی ایک کروڑ روپاہ کا مطالبہ کیا میں نے بتایا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اسی دوران یہ ساتھ یہ لوگ مجھے اگوا کر کے ایک فلیٹ پر لے آئے جہاں مزید پانچ مسلح افراد کھڑے تھے جنہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور کسی نامعلوم مقام کی طرف نکل پڑے اور آنکھوں اسی دورانے میری آنکھ پر آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور یہ مسلسل میرے سے ایک کروڑ کا مطالبہ کرتے رہے اور کسی نامعلوم مقام پر مجھے گاڑی سے اتارا اور ادگر مسلح لوگ کھڑے تھے مجھے سڑک پہ کہ کنارے تقریباً لیرومان کمر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پہلے پٹی باندھی لے گئے ویران جگہ پہ گاڑی سے اتارا اور کہا کلمہ پڑھ لو اور میرے پاؤں پر فائر کیا کہتے ہیں خوش قسمتی سے بچ گیا پھر مجھ سے مطالبہ کرنے لگے تو میں نے کہا مجھے موبائل دیں میں کسی رشتہ دار یا دوست سے بندوبست کرتا انہوں نے مجھے موبائل دیا تو میں نے اپنے حفیظ نامی دوست کو کال کی کہ مجھے دس لاکھ روپے چاہیے جس نے پندرہ بیس منٹ بعد کال کر کے بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یہ سن کر یہ پھر مجھے مارنے لگ گئے اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی میں لے کر تقریباً پندرہ بیس منٹ کسی ویران جگہ پر مجھے گاڑی سے اتار کر تھکا دیا اور خود فرار ہو گئے ان تمام اشکاس کو میں سامنے آنے پر پیس جان سکتا ہوں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو گرفتار کر کے مجھے میرا سامن واپس کیا جائے یہ ایف ای آر درج کروائی ہے خلیل و ریمان کمر نے لاہور کے ایک تھانے میں اب خلیل و ریمان کمر صاحب کے ساتھ بلا شبہ زیادتی ہوئی ہے ان کا سامن بھی واپس ہونا چاہیے اور مجھے اس پر دکھ بھی ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح کا زیادتی ہو تو دکھ ہوتا ہے لیکن اس کچ آدمی اس چوڑا آدمی سے کوئی پوچھے کہ بھرات کے بارہ بجے تجھے تجھے تو جہان دیتا آدمی ہے اتنا زندگی گزر گئی ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اتنے بڑے بڑے انقلابی گفتگو اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ ایک خاتون اگر تجھے کال کرتی ہے کہ آ کے ڈراما بناو اور اس کے بعد آپ پہنچ جاتے ہو اب مجھے لگ رہا ہے کہ خلیل و ریمان کمر جیسا ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ کہانی جو خلیل و ریمان کمر صاحب نے سنائی ہے اگر اس کہانی پر دیکھا جائے تو یہ تو بہت بڑی چول ہے چول ماری گئی ہے کھچ ماری گئی ہے یا ایک ہنی ٹرائپ ہے لیکن کہانی مجھے یہ نہیں لگتی مجھے ایسا کوئی کومن سینس والا بھی نہیں ہے کہ رات کے بارہ بجے کسی کو کوئی بڑی ڈیسپریٹ آدمی ہوگا فرسٹیٹڈ آدمی ہوگا جس کو کوئی زمانے کا کام نہیں ہوگا کوئی سپائیڈر مین یا ٹارزن ہی ہوگا جو جائے گا مجھے لگ رہا ہے اور خلیل و ریمان کمر صاحب جو اپنے خیالات کی وجہ سے اپنے انقرابی خیالات کی وجہ سے بہت سارے حلقوں کو چوبتے بھی ہیں اور انہوں نے بڑے فرنٹ بھی کھولے ہوئے ہیں اپنی انڈسٹری کے اندر بھی انڈسٹری سے باہر بھی سیاست میں بھی موماری کرتے ہیں تو لہٰذا انیس بیس کہیں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے اور جب خلیل و ریمان کمر جیسا آدمی اور حالات اس طرح کے ہوں رات کا وقت ہو تو یہ سمجھ نہیں آتی کومن سینس نہیں اس بات کو مانتی کہ وہ کسی خاتون کا فون آیا پہلی دفعہ اور وہ کہہ رہی ہو کہ میں انگلنڈ سے آئی ہوں میں آپ کی بڑی فین ہوں تو ذرا آ جائیں نا میں ڈراما بنانا چاہتی ہوں اور یہ بھی بنا سوچے سمجھے پہنچ جائیں ایسا پوسیبل نہیں ہے یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ امیتہ بچن کسی نے بن کے فون کیا یا شریعہ رائے بن کے فون کیا یا مادھوری بن کے فون کیا کہ بندہ ایکسائٹمنٹ میں چلا جاتا ہے کتنی بڑی سٹار یا اتنا بڑا سٹار بلا رہا ہے اور آگے سے پتا چلے کہ وہ نقلی کال تھی اور بندہ فس جائے مجھے لگ رہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں پہلے بھی کہہ چکا اور اب بھی کہہ رہا ہوں دکھ اور تکلیف کی بات ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے کمر صاحب کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو لیکن میں بار بار مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی کوئی کھاچ مار سکتا ہے چول مار سکتا ہے ماذا چاہتا ہوں یہ لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں تو مجھے لگ رہے ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تعلق پرانا ہے یہ پہلی کال نہیں تھی یہ اگر اسی طرح کی سٹوری ہے تو یہ تعلق پرانا ہے اور یہ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور روٹین میں وہ گئے اور پھر وہاں سے یہ یا تو ان میں اور خاتون میں کوئی انبن تھی ہو گئی یا یہ خاتون بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی پلانٹڈ قسم کا کوئی چکر ہو خلیل اور رمان کمر صاحب کو فسانا ہو ذرا سبق سکھانا ہو کوئی کٹ شٹ پڑوانی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ڈراما بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن یا پھر اصل کہانی یہ بھی نہیں ہو سکتی کوئی کہانی اور ہو سکتی ہے جس کو انہوں نے یہ شلٹ دے کر شلٹر پیش کی ہو یعنی تین انگل ہیں ایک تو یہ جو خلیل اور رمان کمر صاحب نے بتایا یہ اور یہ ناقابل یقین ہے کہ وہی کہا رات بارہ بجے کوئی خاتون کرے تو چار بجے آپ پہنچ جائیں جس سے پہلے آپ جانتے ہی نہ ہو دوسرا کہ یہ تعلق پرانا ہے اور پرانا تعلق ہے اور اس میں یہ گئے اور گئے جا کے فس گئے خاتون کو کوئی غصہ تھا یا تعلقات اس سطح پہ تھے یا خاتون نے کوئی یہ کرنا تھا اسی وجہ سے تعلق بنایا ہو تیسرا کہانی کوئی اور ہے جس کے اوپر یہ ہوا کچھ اور ہے اسی طرح ہی ہوا ہوگا لیکن کیا کی کچھ اور لوگوں نہیں ہے لیکن یہ پھر اس کو اس کہانی کو یہ رنگ دے کے تو وہ سنا رہے ہیں جو بھی ہوا ہے تکلیف دے اور جو بھی ہوا ہے ہم ساروں کے لیے ایک لیسن ہے سبق ہے کہ آپ رات کو بارہ بجے کیا کہوں کہ کوئی فون کرے اور کہے کہ میں تیری بڑی بڑی فینہ آ جاؤ مل کے کوئی پروگرام بناتے ہیں ڈراما بناتے ہیں فلم بناتے ہیں یا کچھ سکرپٹ لکھتے ہیں تو بندہ پاگلی ہو تو جاتا ہے تو بہرحال جو ہوا تکلیف دے اور ایک لیسن ہے ہم ساروں کے لیے اور ایک کہانی ہے اس میں ہم سب کے لیے اور ایک مثال ہے ہم ساروں کے لیے کہ زندگی میں بہت دفعہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اب اس سارے کی چیزوں کو اگر میں سامپ کروں تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے جو ہوا ہوتا ہے جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کئی اور کہانیاں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے بھی اس کہانی کے پیچھے اس احفیار کے پیچھے بھی کئی اور کہانی ہیں جو خلیل و عربان کمر جانتے ہیں یا وہ لوگ جانتے ہیں یا وہ خاتون جانتی ہیں بہرحال اللہ کرے ان کا سمان وغیرہ سارا واپس ہو جو تکلیف انہوں نے برداشت کی وہ تو کوئی اس کا تو مدعوی نہیں ہو سکتا لیکن ہاں اگلی پوری زندگی ان کو احتیاط کرنی چاہیے اور خاص طور پر جب بندے کو اللہ نے عزت دی ہو نام مقام ہو اس وقت اس عزت اور اس نام مقام کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے پاکستان زندہ